فرماتے ہیں کہ مولا علی نے جو پروش پائی چھوٹے ہوئے سے تو کس کے ساتھ اگر کوئی محبوب سبحانہ کے ساتھ پروش پائے سبحان اللہ تو بولے اگر کوئی سائن روزہ دھنی رضی اللہ تعالی ان کے دامن میں پروش پائے کوئی بھیدائی سائن کے دامن میں سبحان اللہ تو بولے کوئی امام ربانی سائن کے دامن میں کوئی خواجہ غریب نواز رحمت اللہ علی کے دامن میں کوئی امام اہل سنت شاہمد رضا خفاظ البریلوی رضی اللہ تعالی ان کے دامن میں پروش پائے قربان جاؤں مولا علی کے شان پہ جس نے پروش پائی تو مدینے والے محبوب امام الانبیاء اور اللہ کے حبیب سارے نبیوں کے سردار کے گود میں محبوب کے مجلس میں محبوب کے گھر میں محبوب کے ساتھ پائی سبحان اللہ امام اہل سنت فرماتے ہیں کہ مولا کائنات نے آقا کریم علیہ السلام کے کنار اقدس میں حضور علیہ السلام کے پروش پائی حضور کی گود میں خوش سنبالہ میں آلہ حضرت کا جملہی فتح و ردویہ کا سنا رہا ہوں کیسے اللہ والوں نے جملے لکھے فرمایا کہ مولا علی نے جو حوش سنبالہ وہ حضور کے گود میں حوش سنبالہ کتنی بڑی عظمت ہے کتنی بڑی شان ہے کہ ہم حوش سنبالے تو اپنے باباؤں کے ساتھ مگر مولا علی جو ہے وہ حوش سنبالے تو سارے اللہ کے رسولوں کے سردار خدا کے محبوب کے دامن میں امام اہل سنت فرماتے حضور کی گود میں حوش سنبالہ آنکھ کھلی ہی تو محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا جمال جہان آرہ دیکھا جس طرح دنیا میں آنکھ کھولی آنکھ کھولنے وقتی حضور کو دیکھا سبحان اللہ آگے امام اہل سنت لکھتے ہیں فتح و ردویہ شریف کا میں دیکھ کے صفحہ نمبر چار سو چھتیس بہت ساری بات میں فونیں آتی ہیں کہاں لکھا ہوا ہے تمہیں چار سو ستیس اور یہ فتح و ردویہ شریف اٹھائیس وان جلد ہے آگے فرماتے ہیں کہ جمال جہان آرہ دیکھا اور حضور ہی کی باتیں سنی فرماتے ہیں بات سنی دنیا میں تو سب سے پہلے حضور کی اس لئے کہ حضور کے ساتھ رہتے تھے کچھاریں حضور کی باتیں حضور کی اٹھنا بولنا سب سے بولنا سیکھتے ہیں باباب سے سیکھتے ہیں تو جو مولا علی حضور سے بولنا سیکھا ہو وہ سے بولنا کیسا ہوگا آلہ حضرت فرماتے ہیں حضور کی باتیں سنی آدتیں سیکھی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وعلیہ وعلیہ وبارک و سلم تو جب سے اس جناب عرفان معاب کو ہوش آیا تو جب سے اس جناب عرفان معاب کو ہوش آیا سبحان اللہ عالی حضرت مولا علی کا لقب کیسہ لیتے ہیں جب سے اس جناب عرفان معاب کو ہوش آیا قطعا یقینا رب عز وجل کو ایک ہی جانا ایک ہی مانا ہرگز ہرگز بتوں کی نجاست سے اس کا دامن پاک اور کبھی عالودہ نہ ہوا اس لئے لقب کریم کرم اللہ تعالی وجہہو ملا ذالک فضل اللہ عالی حضرت لکھتے آگے ذالک فضل اللہ یوتی میں شاہ واللہ ذو الفضل المبین عالی حضرت فرماتے یہ اللہ کا فضل جس پہ چاہے اس پہ کرے فرمایا کہ مولا کائنات وہ ہستی ہے جس نے کبھی بھی بدھ کو سجدہ نہیں کیا جس نے اللہ نے اپنے حبیب کو بت کے سجدوں سے پاک کیا اس طرح رب پاک نے اپنے محبوب کے بھائی سیدہ کے شہر کو بھی بتوں سے سجدہ کرنے سے پاک کیا یہ عالی حضرت رحمت اللہ علیہ فتاوہ ردویہ شریف پھر آگے امام اہل سنت اشاہ احمد رضاقہ فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ پھر یہی جلد ہے اٹھائیسوہ اور صفحہ نمبر ہے پانچ سو چودہ اس کے اندر امام اہل سنت فرماتے ہیں کہ علی کو علی کو ان کے باب سے لیا تھا حضور علیہ السلام نے علی کو ان کے باب سے لیا تھا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم انہیں کھلاتے پلاتے پہناتے اور پالتے تھے سبحان اللہ جب کہت پڑا تھا تو مولا علی کو حضور علیہ السلام لے آئے اور حضرت سیدنا جعفر کو سیدنا عباس لے گئے تو حضور علیہ السلام آقا کریم آلہ حضرت فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام مولا علی کو کھلاتے آلہ حضرت کے جملے سنا رہا ہوں کھلاتے پلاتے پہناتے پالتے تھے ابھی کتنی بڑی بات ہیں جس کو کھلائے حضور اس کی شان کیسی ہوگی فتاوہ ردویہ شریف جس کو حضور کھلاتے ہم بچوں کو کھلاتے ہیں نا جس کو حضور کھلاتے ہوں گے تو حضور کے آستغفراللہ چالیس سال کے نبی بعد نبی بنے نہیں محبوت و وجہ تخلیق کائنات ہیں ساری کائنات کو جو ملا ہے میرے مصطفیٰ کریم کے در سے ملا ہے تو جن ہاتھوں کے لیے کائنات ترستی ہے کہ ہم صرف زیارت کریں عاشق تو رو رو کے مر جاتے ہیں مگر قربان جاؤں مولا مشکل کشا تیری شان پہ حسن کریمین کے بابا تیری شان پہ سیدہ کے شوہر تیری شان پہ کہ آل حضرت لکھاتے فرماتے ہیں اج جہ حضور علیہ السلام ان کو کھلاتے پلاتے اور پالتے تھے اور حضور کھلاتے بھی تھے اور حضور پہناتے بھی تھے ہمیں کپڑا اپنی ماں باپ پہناتے ہیں حضور علیہ السلام مولا علی کو کپڑے پہناتے تھے حضور علیہ السلام اپنے ہاتھوں سے کھلاتے تھے اور پالتے بھی تھے پوری پرورش بھی کرتے تھے تو آل حضرت فرماتے ہیں کہ حضرت حضور علیہ السلام سیدنا علی کے احسے محسن ہے کہ اس کے احسان کا بدلہ واجب ہوا فرماتے ہیں مولا علی کے حضور محسن ہیں سبحان اللہ ہمارا کوئی محسن ہوتا ہے نا تو ہم کیا کرتے ہیں اس نے احسان کیا ہے مولا علی نے بھی حضور اگر محسن ہیں تو مولا علی نے بھی پورا کمبہ حضور کے دین بے قربان کر دی سبحان اللہ سبحان اللہ آگے امام فخر الدین راضی رحمت اللہ علیہ کا حوالہ عالی حضرت دیتے ہیں امام فخر الدین راضی رحمت اللہ علیہ کا تفسیر کبیر میں اللہ اکبر آلہ حضرت رحمت اللہ علیہ یہ فتوہ ردویہ نمبر میں نے پانچ سو چودہ پڑا ابھی فتوہ ردویہ شریف کا پانچ سو پندرہ صفے پہ آلہ حضرت مولا علی کس لئے کے تیرہ ہیں تو مولا علی کا ذکر ضروری ہے کہ آج کریں تو افضل ہے کہ ہم اپنے امام کے کتاب سے کریں زور سے سبحان اللہ ہمارا نہیں عاشقوں کا امام ہے زور سے سبحان اللہ آلہ حضرت کے نام پہ خوش ہو رہے جل رہو یا خوش ہو رہ ہو شکر اس لئے زور سے سبحان اللہ اس طرح سبحان اللہ کرو سبحان اللہ اس کے احسان حضرت کا ترجمہ ہی ہمارے لئے احسان کبھی بھولا نہیں سکتے قیامت تک اس کا شکرہ بجا کریں تو آلہ حضرت رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں فتح وردویہ شریف میں کہ یہ بات جو فاضل امام فخر الدین راضی علی رحمہ نے فرمائی کہ علی رضی اللہ عنہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ علیہ تربیت میں تھے اور حضرت صلی اللہ علی علی نے انہیں اپنے والد سے لے لیا تھا تو اس کا ذکر ابن اسحاق ابن حشام نے کیا ہے اور محمد بن اسحاق کے الفاظ یوں ہیں کہ مجھ سے عبداللہ بن اہاں حدیث بیان کی انہوں نے روایت کی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ پر اللہ تعالی کے احسان کے قبیل سے وہ ہے جو اللہ تعالی نے ان کے ساتھ کیا اور ان کی بھلائی کا ارادہ فرمایا کہ وہ قریش پر سخت تنگی پڑی اور وہ ابو طالب کے اولاد بہت تھی اس لئے حضور علیہ السلام نے اپنے چچہ سیدنا عباس رضی اللہ عنہ سے فرمایا اور وہ بنی حاشم کے بڑے مالدار میں سے تھے تو اے عباس آپ کے بھائی ابو طالب کی اولاد بہت ہے لوگوں پر جو سختی پڑی ہے وہ آپ دیکھ رہے تو تمہارے ساتھ ابو طالب کے یہاں چلے گئے تو ہمارے ساتھ ابو کم کریں ان کے بیٹوں سے ایک آدمی میلے لوں ایک آدمی آب لے لیں تو ہم دونوں ان کی کفالت کریں حضور علیہ السلام حضرت عباس کو لے کے آئے سرکار نے فرمایا کہ قات پڑا ہے قریشوں کے حالات دیکھو کیسے ہیں چالو اس کا ایال زیادہ ہے ابو طالب کا ایک دون لے لے بچہ ایک میلے لیتا ہوں سبحان اللہ حضرت عجب لکھتے ہیں سبحان اللہ تو دونوں حضرات چل کر ابو طالب کے پا تشریف لائے تو ان سے کہاں ہم چاہتے ہیں کہ جب لوگوں کی مسئبت جس میں وہ مبتلا ہیں دور ہو آپ سے آپ کی اولاد کا بوجھ ہم کم کر دیں تو ابو طالب ان سے بولیں اگر تم میرے لئے عقیل کو چھوڑ دو تو تم جو چاہو کرو ابو طالب نے فرمایا کہ عقیل جو میرا بیٹا ہے اس کو میرے پاس چھوڑو باقی میرے اولاد سے آپ دونوں سرکار کو فرمایا جو چاہو وہ آپ کی مرضی ہے تو حضور علیہ السلام میں آلہ حضرت کے لفظ بلفظ سنا رہا ہوں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ علیہ نے علی کو لے کر اپنے سینے سے لگایا اور حضرت عباس نے جعفر کو لے لیا اور چمٹا لیا تو حضرت علی رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ کے ساتھ رہے یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ سرکار کو نبی مبعوث فرمایا تو حضرت علی ان پر ایمان لائے اور ان کا سچا مانا اور جعفر عباس کے پاس رہے یہاں تک اسلام لاکر ان سے بے نیاز ہو گئے تو اب اندازہ لگائیں حضور علیہ سلام نے یہ آلہ حضرت فرماتے کہ جب بچے لیے تو حضرت عباس نے جعفر کو لیا حضور نے مولا علی کو لیا تو مولا علی نے حضور کو بلا کے سینے سے لگایا جو حضور کے سینے سے لگ گیا ہوگا وہ منظر کیسا ہوگا وہ قیفت کیسی ہوگی وہ گھڑی کیسی ہوگی وہ فائض کیسا ہوگا وہ نظر کیسی ہوگی وہ رحمت کیسی ہوگی تو مدین پاک میں اور نجف آشرف میں تو ہم سیدنا کلندر شعباز فرماتے ہیں کلندرم حیدرم مستم بندہ مرتضی علی حستم کلندر شعباز کہتے ہیں کلندر کو جانتے ہو جانتے ہو یا نہیں تو کلندر کہتا ہے میں کلندر ہوں میں حیدر ہوں میں مست ہوں اور میں مولا علی کا غلام ہوں بندہ غلام کو کہتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی ہماری حاضری کو قبول فرمائے اور انشاءاللہ تعالی بے اذن اللہ یہ محفل قائم رہے گی اور انشاءاللہ تعالی باقی مولا کائنات کا درست انشاءاللہ کل بھی محفلیں ہیں پرسوم بھی ہیں جہوں ان سے ہوتا رہے گا اللہ تعالی ہم سب کی حاضری قبول فرمائے یا رب کریم جو کلام مجید قرآن شریف دروش شریف یا اللہ جے ترکج ملو انجو سوا پانچے حبیب جی دربار میں پہنچا جمیع انبیاء علیہم السلام محفوج والدین کریمین فلفاء راشدین سیدنا صدیق اکبر سیدنا فاروق عاظم سیدنا عثمان غنی مولا مشکل کشا حیدر کررار حیدر کررار ید اللہ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ید اللہ کے دربار میں پہنچا ان کی دربار میں پہنچا اے مولا کائنات کے صدقے ہم کو معرفت کا نور عطا فرما ان کے صدقے ہمارے نسلوں پر کرم فرما مولا ہمیں مولا کائنات کی غلامی عطا فرما اے اللہ ہمارے اولاد ہمارے نسلوں کو مولا کائنات کے درکہ فقیر بنا درکہ فقیر بنا درکہ فقیر بنا ان کے بچوں کے درکہ فقیر بنا حضور علیہ السلام کے جمیع آل پاک جمیع صحابہ کرام جمیع اولیاء کاملین بالخصوص محبوب سبحانی کے درکہ فقیر بنا عوض سمدانی کا یا اللہ خلفائی راشدین پنچن پاک جمیع ازواج متحرات شہدائی بدر شہدائی اہد شہدائی خندق شہدائی خیبر شہدان کربلا جمیع اہل بیتطار جمیع صحابہ کرام طابعین طابعین رب کریم تمام کاملین تمام صلاح سلکے کاملین قادری نقشبندی صحوردی جشتی شادل رفائی سرکار بغداد محبوب سبحانی غوث سمدانی کے والدین کریم ازواج تمام اولاد تمام خلفاء سنی روزی دنی شیخ خلیفہ محمود رحمت اللہ علیہ نقیب الاشراف سید خالد عبدالقادر منصور الدین گیرانی غوث العاظم تئی غوث العاظم کا مولا المسلمین تئی تمام طریقے قادری جے کاملین عارفین محبوبین جی دربارے میں پہنچا بالخصوص یا اللہ حج والدہ مرہومہ محترمہ جو چہلمہ انہی جتر قرآن جکر درود پڑھے جترہ ختم پہنچا پوری دنیا کا فقیر انبوکلہ مولا انہم جو ثواب اما والدہ مرہومہ جی روح کے پہنچا یا اللہ چاچہ حاجی یوسف جی روح کے پہنچا حاجی مصری جی روح کے پہنچا حسان جے دوست حسان مدینہ وارج جی روح کے پہنچا یا اللہ حاجی دوست الطاف رب کریم شیخ جو نلو نوجوان ارنہ سال جو نلو شہید تھے ان جی روح کے پہنچا شیخ نظیر مدینہ پاک وارج روٹے کے سائن حامد شاہ راشدی جی روح کے پہنچا چاچہ احمد خان جی روح کے پہنچا یا اللہ بابا شفی جی روح کے پہنچا ڈاکٹر عبدالکریم جی روح کے پہنچا بابا شفی جی روح کے پہنچا یا اللہ فقیر سمیع اللہ شمل فقیر جی روح کے پہنچا یا اللہ عمر فقیر سالم عمد فقیر بابا بڑی وارو یا اللہ فقیر اللہ بچائے فقیر یا اللہ اسحاد جماعت جا جے عزیز و اقار رشتے دار پوری جماعت جا مرد عورتوں جی ارواحن کے پہنچا تو جی جاتی مامی چاکے پہنچا مفتی صاحب جی مرحومہ جی روح کے پہنچا اے اللہ حضور جی پوری امت ہنگوٹ جی اندر جے کے بمرد عورتوں فقیر انہیں جی ارواحن کے پہنچا جا جا قائم الدین جی روح کے پہنچا لاکھ مروم جی روح کے پہنچا یا رحم الراحمین علام سنجوال صدیق اہیں ففی مرومہ جی روح کے پہنچا یا اللہ سید ہوتے ہو اللہ ان کو آزاد کرے گا انشاءاللہ اللہ ان کو آزاد کرے گا ربنا فل لنا ولی اخواننا اللذین سبقونا بالایمان ولا تجعل فی قلوبنا غل للذین آمنوا ربنا انکا رعو فالرحیم برحمتکا یا رحم الراحمین دعا یا الہی رحم فرما مصطفیٰ کے واسطے یا رسول اللہ کرم کی جیئے خدا کے واسطے مشکلِ حل کر شہیم مشکلِ کشا کے واسطے مشکلِ حل کر شہیم مشکلِ کشا کے واسطے کر بنائے رد شہیدیں کل بنا کے واسطے قادرِ شجرِ جو آل آج مولا علی کا دن ہے نا تو ہم تو شجرِ حرود پڑھتے ہیں آج اس کو دوبارہ دوبارہ پڑھیں کس لئے کہ مولا علی کا دن ہے آج یا الہی رحم فرما خدا کے واسطے یا رسول اللہ کرم کی جیئے خدا کے واسطے مشکلِ حل کر شہیم مشکلِ کشا کے واسطے کربلاِ رد شہیدِ کل بنا کے واسطے دوبارہ یا الہی فرما خصفہ کے واسطے یا رسول اللہ کرم کی جیئے خدا کے واسطے مشکلِ حل کر شہیم مشکل کشا کے واسطے کربلاِ رد شہیدِ ہمارے جو بچوں نے انگلی عربی میں انگریزی میں فارسی میں تقریریں کی ہیں اللہ ان کو علم نافع عطا فرما غوث پاک مولا علی حسنین کریمین جو درد جو فقیر بنا استاد مفتی صاحب کاری صاحب جاکہ جامعہ میں باقی جترہ مدرس میں مفتی چوکرہ کم کرے رہے ہیں اے اللہ ان سب نے کے عجر عظیم دے انہوں کے اصلا سب نے کے حضور جدین جو خدائی اے محبوب جدین جو خادم بنا سبحان ربک رب العزت ماری سبحان رب العزت ماری سبحان رب العزت ماری